ہماری چرچہ سو ہونے جا رہی ہے نیوی ارسٹر جنوں سب سے پہلے پنچانگ جان لیتے ہیں سات اور آٹھ تاریخ کے ساتھ تاریخ کو تیرودسی اپران چطوردسی تھی ہے روی بار کا دن ہے چندرمہ مین راسی میں رہیں گے صبح سمیہ 11 بجھ کے 58 منٹ ایم سے 12 بجھ کے 48 منٹ پی ایم تک کا اور دیسہ سول جو ہے سپشم دیسہ کی طرف ہے یعنی پشم دیسہ کی یاطرہ آپ کو ساتھ تاریخ کو نہیں کرنی ہے آپ کے لیے یہ گھا تک ثابت ہوگا آٹھ تاریخ کو امہ بادشاہ ہے سوم بار کا دن ہے چندرمہ مین راسی میں ہے صبح سمیہ 11 بجھ کے 57 منٹ ایم سے 12 بجھ کے 48 منٹ پی ایم تک کا ہے اور دیسہ سول جو ہے سو پورپ دیسہ کی طرف ہے یعنی کی آٹھ تاریخ کو پورپ دیسہ کی یاطرہ کرنا آپ کے لیے اچھا نہیں ہے آپ کے لیے برجت ہے تو اس کے لیے تھوڑا سا بسیس روپ سے آپ ساودھان رہیں آئیے دوی اور سجنوں اور سمجھنے کا پریاز کرتے ہیں کہ آپ کے لیے میس سے لے کر کے مین تک کے لیے سبھی راسی والوں کے لیے آخر سمیں کیسا رہے گا میس راسی والوں کے لیے جو ہے سو چندرمہ کا پربیس کنڈلی کے پرثم بھاو میں ہے اور کنڈلی کے دوادس بھاو میں ہے اور کنڈلی کے بارہمے بھاو میں یعنی دوادس بھاو میں بیٹھا ہوا چندرمہ آپ کے لیے سیرڈک طور پر میں کشت کا یوگ بنا رہا ہے ہیلت ویسو وغیرہ دے گا بچیس کر کے آنکھ سے سمبندیت بیماری آنکھ سے سمبندیت روگ میس راسی والوں کو زیادہ پریسان کرے گا دھن اور مان سمان کے بھی کچھ کمی کے یوگ آپ کے لیے یہ چندرمہ جو ہے سو بنا رہا ہے کنڈلی کے بارہمے بھاو میں بیٹھنے کے قارن کنڈلی کے بارہمے بھاو میں بیٹھنے کے قارن دیکھیں گے کہ سنطان کا سکھ وغیرہ تھوڑا سا کم پرابت ہوگا سنطان آپ کے فیور بھی تھوڑا کم رہے گا آپ جیسا چاہیں گے ویسا وہ کرتا ہوا نجر نہیں آ رہا ہے کنڈلی کے بارہمے بھاو میں بیٹھا ہوا چندرمہ یہ بھی درست آتا ہے کہ مانسک چندہیں آپ کو کچھ میس راسی والے پریسان کر سکتی ہیں منٹلی طور پر آپ تھوڑے سے چندت ہو سکتے ہیں کھرچہ آدھک ہوتا ہوا نجرہ رہا ہے اور اپنے سکتی کا میس راسی والے اس سمیں میں دروپیوگ بھی کر سکتے ہیں اپنی طاقت کا آپ دروپیوگ کر سکتے ہیں تو اس سے بھی تھوڑا سا بچنے کی آپ کو جرورت ہے نہیں تو یہ چندرمہ آپ کے سکتی کا دروپیوگ آپ سے کروانے میں پیچھے جو ہے سو نہیں ہٹے گا میں اس کے بعد بات کریں گے دیوی اور سجنوں برسف راسی کی برسف راسی باروں کے لیے کنڈلی کے اکادس بھاؤ میں چندرمہ کا پرویس ہے اور کنڈلی کے اکادس بھاؤ میں بیٹھا ہوا چندرمہ یہ درسہ رہا ہے کہ برسف راسی والے جاتک کے آمدنی میں بردھی کا یوگ ہے پیسہ اچھا خاصا اس سمیں پرابت ہوگا بیجنس بیپار میں بھی لاو کے خوبی یوگ دکھائی دے رہے ہیں اور سنتان کا بھی سکھ پرابت ہوگا برسف راسی والے جاتک کو آپ کے سنتان آپ کی باتوں کو سنیں گے آپ جیسا چاہتے ہیں وہ ایسا کریں گے اس سمیں میں بردھیاں بھوجن اتم بھوجن سمیں پر ملنے کے یوگ بھی بنتے ہوئے نجرہ رہے ہیں میتروں سے ہاس پریہاس کام سر بھی ملتا ہوا نجرہ رہا ہے دوستوں کے ساتھ ہسی مجا کے ساتھ وقت بیتانے کا موقع بھی آپ کو پرابت ہوگا اس ترحیم سکھ میں سمیں بھی بیٹے گا آپ کو مہلاؤں کے ساتھ بھی وقت بیتانے کا موقع جو ہے سو پرابت ہوگا اگر آپ پرس ہیں تو اگر آپ اس تری ہیں تو آپ کو پرسوں کے ساتھ جو ہے سو سمیں بیتانے کا موقع بھی پرابت ہوگا کڑلی کے ایک آدس بھاؤں میں بیٹھا ہوا جو یہ شندرمہ ہے برشبراسی والے جاتک کے لیے یہ درسہ رہا ہے کہ آپ کا من برا پر پھولت رہے گا بہت پرسند مجاج جو ہے سو آپ بنے رہیں گے اس سمیں میں آپ کا دماغ آپ کی پرسندتہ آپ کا جو ہے سو من بہت دیکھنے کو ملے گا آپ کو بتا دوں کہ اس تری پکچ سے اگر آپ کا کوئی کاروبار ہے اس تری پکچ سے آپ جنے ہوئے ہیں تو آپ کو وہاں سے بھی اچھا خاصا لاو کا یوگ بنتا ہوا برشبراسی والے نجر آ رہا ہے جو لوگ ترل پدارت لیکوڈ سے سمباندھیت کے سی بھی بستو کا کام کرتے ہیں ان کے لیے بھی اس سمیں برشیاں رہے گا برشب کے بعد بات کریں گے میتھونڈاسی والوں کے لیے کنڈلی کے دسم بھاؤ میں چندرمہ کا پرویس ہے جو یہ درس آتا ہے کہ میتھونڈاسی والے جاتک کو اس سمیں میں اوہشت کاریوں کے صدی ہوگی آپ جیسا چاہتے ہیں آپ کا جو کام ہے جس کارج کو کرنے کے ایک چاہ ہے وہ کارج آپ کا بڑی آسانی سے اس سمیں میں پورا ہوتا ہوا نجر آ رہا ہے جاتک کا اس سمیں میں میتھونڈاسی والے جاتک کا سواست بھی اچھا رہے گا ہیلتھ بائی جیسی پرکار کی ایسو وغیرہ اگر رہتی ہے تو اس سے بھی آپ کو اس سمیں میں راحت دیکھنے کو ملے گی راج کی اور سے سرکار کے اور سے سماج کی اور سے جس آفیس میں کام کرتے ہیں وہاں کے سنئیرز کے طرف سے بھی آپ کو کچھ مند سمان پرابطی کے یونگ میتھونڈاسی والے بنتے ہوئے رجر آ رہے ہیں اور مند سمان کے ساتھ ساتھ دھن کی پرابطی کا بھی یونگ بنتا ہوا آپ کے لئے یہ نجر آ رہا ہے آپ کی جانکاری کے لئے بتا دو میتھونڈاسی والے کی نوکری میں بھی کچھ ایسا کارج آپ کر سکتے ہیں جس سے آنے والے سمیں میں آپ کے پرموشن بغیرہ ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں آپ سے اچھا دھکاری جو ہے ہائیر لیول کے آفیسر ہیں وہ آپ سے میتھونڈاسی والے خوب پرسند رہیں گے آپ کو اپنے گھر میں اور تمگری کا سکھ بھی پرابط ہوگا میتھون کے بعد بات کریں گے دیوی اور سجنوں کرکراسی کی کرکراسی والوں کے لئے کورلی کے نوم بہاو میں بیٹھے ہوئے ہیں چندرمہ جو یہ درساتے ہیں کہ آپ کے لئے یہ سمیں تھوڑا سا پریسانی سے بھرا ہوا ہو سکتا ہے کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ پریسانی آپ کو گھرنے کا ان دو دنوں میں یعنی یہ سات اور آٹھ تاری کو پریاس کر سکتی ہے میجنس پر اپسائی اگر کرتے ہیں تو اس میں بھی کچھ نقصان کے یوگ دکھائی دے رہے ہیں آپ کا کچھ نقصان ہو سکتا ہے سنتان کے ساتھ بھی مطبید کے استطی جو ہے سو وہ سامنے آ سکتی ہے اور آپ کی جانکاری کیلئے بتا دوں کہ سنتان کا سواست اور آپ کا خود کا بھی سواست تھوڑا سا نرم پر سکتا ہے اس سمیں میں آپ لوگوں کے سواست سے سمبندھت کچھ پریسانی کچھ بادھا جو ہے پریسان کرنے کا آپ کو کوشش کر سکتی ہے نوم بہاو میں بیٹھا ہوا چندرمہ یہ درسہ رہا ہے کہ پیٹ سے سمبندھت کسی پرکار کی سمسیا کرکراسی والے جاتا کو زیادہ پریسان کر سکتی ہے بھاگ بھرو سے کام کرنے کا یہ سمیں کرکراسی والے نہیں ہیں کرکراسی والوں کو بتا دوں کہ سکترووں سے پریسانی ہوتی ہوئی نجل آ رہی ہے دوسمن جو ہے تو آپ کو پریسان کرنے کی کوشش کرکراسی والے کر سکتا ہے اور دوسمن سے تھوڑا سا سچیت رہیں تو زیادہ بڑھیاں ہیں کہتے ہیں کہ دوسمن اگر ایک پگ سوچے تو آپ کو چار پگ سوچنا چاہیے کہ آگے اس کے بعد وہ کیا سوچے گا اس کے بعد وہ کیا سوچے گا آپ کے سمجھ میں جو ہے سوییر آنا بہت جروری ہے تو دیویر سجنوں کارکراسی والوں کے لیے دوسمنوں کے معاملے میں تھوڑی سترکتا ورتنے کی وسیع ساوش شکتا ہے کرکے بعد بات کریں گے سنگھراسی کی سنگھراسی والوں کے لیے کنڈلی گیاشٹرم بھاو میں بیٹھے ہوئے ہیں چندرمہ کنڈلی گیاشٹرم بھاو میں بیٹھا ہوا چندرمہ یہ درسہ رہا ہے کہ سنگھراسی والے جاتک کو اپچ کی سمسیہ پریسان کر سکتی ہے سردی خانسی جکام کی سمسیہ پریسان کر سکتی ہے اس سمیہ میں کسی سے لڑائی جھگڑا کرنے کی کوشش نہ کریں تو وہ بھی پریسان کر سکتا ہے مانسک طور پر میں کچھ کلیس بھی آپ کو پریسان کرنے کا پریاس کر سکتی ہے مینٹلی طور پر میں تھوڑے سے ڈیسٹرم بھی آپ ہو سکتے ہیں تو اپنے مانسک استحتی کو کنٹرول میں رکھنے کا پریاس کریں کسی سے لڑائی جھگڑا وادویاد کرنے کوشش نہ کریں نیت سمیہ پر میں آپ کو اچھا بھوجن جو ہے سو پرابت ہوتا ہوا نجر نہیں آ رہا ہے اس لیے بھوجن میں اگر بلمب ہو دیری ہو تو گسے میں نہ آئے پریسان نہ ہو نہیں تو آپ کو ایسا لگے گا کہ مجھے ہی بھوجن نہیں دے رہا ہے نہیں ہو سکتا ہے تو مل بھی جائے نہیں ملے تو بھی زیادہ پریسان نہ ہو کسی پرکار سے کوئی بڑا کشت آپ کو گھرنی کی کوشش کر سکتا ہے اس سمیہ میں تو کشت سے بچنے کی کوشش کریں سنگھراسی والے سنگھے بعد بات کریں گے اب کنیہ راسی کی کنیہ راسی والوں کے لیے کنڈلی کے سبتم بہاو میں چندرمہ کا پرویس ہے کنڈلی کے سبتم بہاو میں بیٹھا ہوا چندرمہ کنیہ راسی والے جاتک کے لیے درسہ رہا ہے کہ آپ کو کہیں نہ کہیں سے دھن کے لاو کا بسیس یوگ بنے گا پریابت کام سکھ یعنی کہ سیکچول سٹیسفیکشن کے پرابطی کا بھی یوگ ہے چھوٹی چھوٹی لاف دائے کہ یاترائیں بھی آپ کو کرنی کو مل سکتی ہیں اتوائیوں کہوں تو جو چھوٹی موٹی یاترائیں آپ کریں گے اس سے بھی آپ کو لاو کے یوگ ہے وانی جوربی افسائی میں بھی اچھا خاصا آپ کو لاو ملے گا اور اس سمیہ کنیہ راسی والے اتم بھوجن چھیر آدھی پیئی پدارت کے ساتھ سین سخ کے ملنے کا بھی یوگ ہے سواست آپ کا اچھا رہے گا باہن اور خیاتی کی پرابطی کے بھی ویسیس یوگ آپ کے لیے دکھائی دے رہے ہیں تو دیویڈ سجنوں آپ کے لیے یہ سمیہ مراہی بہترین اور اچھار نجر آ رہا ہے کس کے لیے تو کنیہ راسی والوں کے لیے کنیہ کے بعد بات کریں گے اب تولہ راسی کی تولہ راسی والوں کے لیے کنڈلی کے چھٹے بھاؤ میں ہے چندرمہ کا پربیس کنڈلی کے چھٹے بھاؤ میں بیٹھا ہوا چندرمہ یہ درساتا ہے کہ آپ کو دھن کا لاب ملے گا اچھا خاصا پیسہ کہیں نہ کہیں سے آپ کو مل سکتا ہے تولہ راسی والے اور سواست بھی آپ کا ٹھیک رہے گا ہلتھ وائی کسی پرکار کی ایسو سے اگر آپ جوج رہے تھے تو اس سے بھی راہ دوگا یس اور آرند کے پرابطی کا بھی یوگ آپ کے لیے اس سمیہ میں بہت بڑھیا تولہ راسی والے دکھائی دے رہا ہے مہلاؤں سے بھی سمپرک ہوتا ہوا نجر آ رہا ہے مہلاؤں سے بھی آپ کے سمپرک بڑھتے ہوئے نجر آ رہے ہیں اور اپنے گھر میں بھی اپنے گھر میں بھی سہواز کا سکھ ملے گا اپنے گھر میں اپنے جیون ساتھی کے ساتھ وقت بیتانے کا موقع ملے گا ہو سکتا ہے تو آپ کو اپنے پریمی کے گھر میں ان کے ساتھ وقت بیتانے کا بھی موقع ملے سترووں کی پراجے ہوگی روگوں کا ناس ہوگا پرنتو خرچ تھوڑا سا آدھک ہوگا تو پیسوں کے معاملے میں تھوڑی سترکتہ برتنے کی جرورت ہے آپ کو تولہ راسی والے تولہ کے بعد بات کریں گے بڑھشک راسی کی بڑھشک راسی والوں کے لیے کنڈلی کے پنچم بھاؤ میں کنڈلی کے پنچم بھاؤ میں ہے چندرمہ کا پرویس جو یہ درساتا ہے کہ یاترہ میں کشت کی سمبھاونا ہے کہیں پر میں گھومنے ٹہلنے جائیں گے تو اس میں کشت ہوگا یہاں تک کی درگھٹنا تک ہونے کے یوگ ہیں تو تھوڑا سا سا ادھان رہے کارڈ سفل ہوتا ہوا اتنی آسانی سے سمبھاونا دکھائی نہیں دے رہا ہے من میں بھی کچھ آسانتی کے یوگ ہیں من بھی تھوڑا سا بے چہن تھوڑا سا پریسان ہو سکتا ہے دھن کا بھی کچھ نقصان ہو سکتا ہے پیٹ بھی جلوزہ راضی کچھ روگ آپ کو پریسان کر سکتے ہیں کام بھاثنہ کیا دکھتا بھی آپ کے لئے دکھائی دے رہی ہے اس سمیہ میں آپ کی جانکاری کے لئے بتا دوں کہ کسی کو اچیت صلاح وغیرہ دینے کا پریاس نہ کریں برشک راسی والے نہیں تو آپ کے لئے یہ گھا تک ثابت ہو سکتا ہے کیونکہ آپ کسی کو صلاح دیں گی اے اس کے ساتھ گھٹنا گھٹی تو گی بی اور اس کا سارا الجام آپ کے اوپر میں ڈال دیا جا گئے کہ اس نے ہی تو کہ دھنوراسی والے جاتک کو اپنے لوگوں سے سجنوں سے واد واد کا یو لڑائی جھگرہ ٹی سندنا کی استحتی بن رہی ہے من تھوڑا سا چنچل رہ سکتا ہے من میں جو سانتی چاہیے من میں جو ایک آگرتہ چاہیے وہ ملتا ہوا نجر اس سمیہ میں نہیں آرہا دھنوراسی والے اور دھنوراسی والوں کو نند میں بھی کچھ پریسانی کچھ بادہاؤں کا سامنا جو ہے سکھ کرنا پر سکتا ہے آپ کی جانکاری کے لئے بتا دوں کہ جل اور استری سے بھی کچھ بھے کے یوگ دھنوراسی والوں کے لئے دکھائی دے رہے ہیں سماج میں بھی اپمان کا بھے ہو سکتا ہے استری سکھ میں بھی کمی کے یوگ دکھائی دے رہے ہیں تو تھوڑا سا سا دھانی کے ساتھ اگر آپ وقت بتاتے ہیں تو آپ کے لئے جیدہ اچھا ہوگا استری سکھ کی چاہ بہت جیدہ نہ رکھیں آپ کے لئے بڑھی آرہ دھنور کے بعد باچی دھوگی راسی چکر کی دسمی راسی مکر راسی کی مکر راسی والوں کے لئے کنڈلی کے تیسرے بہاؤ میں بیٹھا ہوا ہے کون چاندرمہ چاندرمہ جو بیٹھا ہوا ہے وہ آپ کے لئے درس آرہ ہے کہ دھن پرابتی کے بسیس یوگ بنتے ہوئے نجر آرہے ہے بسترادی کا سکھ بھی اچھا خاصا مکر راسی والوں کو ملے گا من پسند کپرا وغیرہ پہننے کو مل سکتا ہے سواست بھی آپ کا اچھا رہے گا سطروں پر ویجی پر بھی بھی آپ کو پر ہوں کے من میں پر سنت آ رہے گی من بہت زیادہ اداس نہیں رہے گا پریمی پریمک کے ساتھ وقت بتانے کا مکر راسی والوں کو موقع ملے گا یہاں تک ہو سکتا ہے کہ سہواس کا سکھ بھی برابت ہو پندھو جنوں سے لاو کے بھی یوگ بنیں گے وقتیوں سے سمپرک بڑھتا ہوا بھی نجر آ رہا ہے اور بھاگی میں بھی بھدھی کی یوگ دکھائی دے رہے مگر کے بعد بات کریں گے دیویر سجنوں کم بھراسی کی کم بھراسی والوں کے لیے کنڈلی کے دوتیے بھاو میں ہے چندرمہ کا پرویس کنڈلی کے دوتیے بھاو میں چندرمہ کا پرویس یہ درس آتا ہے کہ منسک طور پر میں کچھ اور سنتوز کے یوگ بن من سے بہت زیادہ سنتوز کی پرابطی نہیں ہوگی پرویار کے لوگوں سے سمبند بہت اچھا بنتا ہوا رجن نہیں آرہا آنکھ سے سمبند کسی برکاری کوئی پیرا کوئی پریسان ہی آپ کو پریسان کر سکتی اچھا بھوجن اور سکھ پرابطی میں بھی کچھ وادہ کے یوگ آپ کے لیے دکھائی دے رہے ہیں کاریوں میں اور سفلتہ کی سامنے آ سکتی ہے اور پاپ کرموں میں پربریتی آپ کی تھوڑا زیادہ بڑھتی ہوئی کمبر اسی والی رجر آ رہی ہے اور پرہائی لکھائی اور بدیا کی پرابطی میں اروچی کی بھاونا جاگریت ہو سکتی ہے یعنی کی روچی نہیں رہے گی تو کمبر اسی والوں کو تھوڑا سا سا آدھان رہنا ہے کمبر کے بعد مین کی بات کریں گے مین راسی والوں کے لیے کنڈلی کے پرثم بھاو میں چندرمہ کا پرویز جو کی بہت پرثم بھاو میں بیٹھا ہوا چندرمہ مین ڈاسی والے آپ کو بتا دو کہ اس سمی میں سکھ بھی دے گا آنند بھی دے گا اور اگر کسی پرکار کی ہلتھ ہوائی یشو ہے پریشانی ہے بیمار رہتے ہیں تو اس سے بھی آپ کو راحت دے گا اس سمی میں بھوجن من پسند پرابطی کا یوگ ہے وستر من پسند پرابطی کا یوگ ہے سیہ سکھ میں بھی سو بردھی کے یوگ بن رہے ہیں اس تری کے ساتھ وقت بتانے کا افسر اس تری کے ساتھ ایک آنت میں سمی بتانے کا سمی آپ کو ملے گا اپہار اور دھن پرابطی کے بھی لاجوڑا کر کے بڑھیا ہیں ٹھیک تو دیوی اور سجنو یہی تھی میس سے لے کر کے من تک کی کہانی جس میں ہم نے آپ بتانے کا پریاس کیا کہ آپ کے لئے آخری سمی رہنے والا ہے امید کرتا ہو کہ آپ کو ہمارا چھوٹا سی ویڈیو نشجی طور پر پر پسند آیا ہوگا اچھا لگا ہوگا اگر آپ کو اچھا لگا پسند آیا تو اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کر کے اس کے ویل آئے کٹ کے بٹن کو دمائیں ایک بار پھر سے آپ سب ہی بہت بہت بہت